موسیقی جینارینی اسلام علیکم اور اس وقت تقریباً رات کا ایک بجا ہے اور ابھی تقریباً پونے دو گھنٹے کا عمران خان صاحب کا خطاب ختم ہوگا جو انہوں نے لاہور کے جلسے سے کیا اس جلسے میں زیادہ تو انہوں نے ہمیں معاشرتی علوم کی تعلیم دی اور یہ بتایا کہ کرکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ ساری دنیا کو جانتے ہیں اور ساری دنیا ان کی غلامی کرتی ہے اور وہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتے غلامی کی اور آزادی کی اور اس طرح کی مختلف ترجیحات اور ڈیفینیشنز ہمیں پڑھاتے رہے لیکن کچھ باتیں بہت خطرناک کی ہیں اس حوالے سے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آج ہی ایک پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں آج آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا یہ جو طالبان کے سواد پہنچنے مٹا پہنچنے اور طالبان نے سواد پر قبضہ کر لیا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یہ بالکل غلط خبریں ہیں کوئی اکا دکا لوگ اگر موجود ہیں تو ان کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے وہ اپنے علاقے میں سنائے افغانستان سے آباد ہونے آئیں لیکن ہم پوری طرح تیار ہیں اور ہم اگر کوئی اس طرح کی کاروائی ہوئی تو ہم پوری طرح ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور دوسری جانب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے جو خطرناک بیانات دیئے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خاجہ آصف کے اور نواز شریف کے اور مریم نواز کے مولانا فضل الرحمان کے اس طرح کے بیانات چلوائے جو فوج مخالف کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں حالانکہ وہ سیاہ کو سباق سے بات ہٹا کے کی گئی سارے یہی بات کہہ رہے ہیں وہ جو فوج والا جملہ ہے اس کے بعد کہ اس کو کیوں لائے ہیں یہ تحفہ ہمیں کیوں دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک جگہ یہ کہہ دیا کہ امریکہ سے فون آیا اور جنرل مشرف اس وقت کی قیادت لیٹ گئی اس وقت یہاں پر چوئے تھے تو انہوں نے جنرل مشرف کو بھی چوہ کہہ دیا پھر اس نے کہا کہ میں اپنی فوج کو اس طرح سمجھاتا ہوں جس طرح باپ بچوں کو سمجھاتا ہے یعنی وہ فوج کے باپ بھی بن گئے ادھر سواد کی کیا سچوئیشن ہے آئیس پی آر کیا بیانات دے رہے ہیں اور ادھر امران خان چودہ اگس کا دن ہے اور بھئی یومِ آزادی ہے ایک دن تو ایسا دے دیں کہ جہاں پہ نفرت نہ پھیلائی جائے کسی کو چور ڈاکو میر جعفر غدار چوہ اور اس طرح کے غلیظ الفاظ نہ کریں کوئی محبت کا پیغام دے دیں لیکن امران خان ہی کیا جو نفرت کا پیغام نہ پھیلائے ان کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے تھوڑا سا اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا جو انتہائی پھس پھسا خطاب تھا کوئی کام کی بات نہیں کی امران خان آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہ رہا امران خان آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا وہ بار بار کہہ رہا ہے میں طالبان سے ہاتھ میں لالوں گا نواز شریف کے ساتھ اور آپ کو وہ بوٹ پالشیا کہہ رہا ہے اور چیری بلاسم کہہ رہا ہے اور آپ پھر بڑے دھیمے انداز سے کہہ رہے ہیں جی نہیں میں میسا کے معیشت کے لیے تیار ہوں آپ نے کر لی سیاست اور دوسرا اللہ معافی جو پی ٹی وی نے پرڈکشن کی ہے نہ وزیراعظم کی کرسی صحیح تھی نہ اس کا شارٹ صحیح تھا یوں کر کے سب کچھ نظر آ رہا تھا تو یہ میرے خیال میں اور پھر جو تقریر لکھی گئی اور جس انداز میں تقریر کی گئی انتہائی بچگانہ تھا اس سے آپ عمران خان کے نیریٹیو کا اگریسیو نیریٹیو کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو کلیرلی بتا دوں اب آجاتے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر اور جلسے کے مطال جلسہ میں پرویز علائی کو بڑا کررڈ دے جانا چاہیے ہاکی گراؤنڈ کی کپیسٹی ہے تقریباً بیس ہزار کے قریب ہوگی اس میں سے کچھ پورشن خالی بھی تھا لیکن وہ بھرا ہوا تھا اٹھارہ بیس ہزار لوگوں کا مجمع اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے یہ لوگ گجرات سے فیصل آباد سے فیکٹری ورکر لائے گئے تھے انہیں جھنڈے پکڑائے گئے تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں کیونکہ لاہور میں جو لوگ بتاتے تھے نا کہ ان لوگوں کو پہلے بسوں میں لا کے سیٹل کر دیا جاتا قضافی سٹیڈیوم کے سامنے کوئی ٹرافک کا مسئلہ نہیں تھا لیکن اس سب کے باوجود یہ کہہ دینا چاہیے کہ ایک سائزبل کراؤڈ عمران خان صاحب نے کریئٹ کر لیا تھا اور اچھا جلسہ تھا جلسے کی جو کوریج تھی جس طرح گانے مکس کیے گئے جس طرح عمران خان جس طرح بچوں کے ایموشنز دکھائے گئے جس طرح خواتین جو ہے فیس پینٹ کر آکے جھنڈے لہر آ رہی تھی یہ بری باتیں نہیں ہیں یہ دوسری جماعتوں کو سیکھنی چاہیے مریم نواز نے نواز شریف نے اس سے بہت بڑے بڑے جلسے کی ہیں لیکن مریم نواز کی پروڈکشن ٹیم پتہ نہیں کون سی ہے یہاں سے ان کا شورٹ لیتے ہیں نہ کراؤڈ نظر آ رہا ہوتا ہے نہ لوگوں کے ایموشن نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بھائی اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس لیول پر بھی کام کرنا پڑے گا عمران خان نے یوشلی تو وہی باتیں کی کہ میں کرکٹر تھا ساری دنیا کو میں جانتا ہوں ساری دنیا وہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آزادی کیا ہوتی ہے حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے اسلامی ٹچ بھی دیا مذہبی مبارک ہستیوں کی مثالیں بھی دیں قائد عدم کی مثالیں بھی دیں میں نے آج پونے دو گھنٹے کا یہ ٹارچر برداشت کیا ایک ایک لفظ سنا اور میں سننا چاہتا تھا وہ کونسی ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے خان صاحب لوگوں میں مقبول ہیں وہ ٹیکنیک جو مجھے سمجھ آئی ہے خان صاحب لوگوں سے ادھورہ سچ بولتے ہیں آدھی آدھی باتیں کرتے ہیں جیسے ہمارے مفتارہ پاکستان میں فرنکلی سپیکنگ آدھی آدھی باتیں موجود ہیں اور بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے ہیں خان صاحب بھی اسی ٹیکنیک کے اوپر چلتے ہیں غلامی کا بوت توڑ دو کونسی غلامی کیسی غلامی کس طرح توڑنا ہے اور کیا آپ خود غلام رہے ہیں یہ کبھی نہیں بتائیں گے بلاول کی اردو کا ایک دفعہ پھر انہوں نے بڑے کری ہی انداز میں مذاق اڑایا اور خان صاحب کی اپنی اردو یوم آزادی کو وہ ایک ویڈیو میں یوم آبادی کہہ رہے تھے تو یہ اس طرح کے اور یہ چودہ اگست کا دن ہے اگر آپ ایک دن نہ کرتے آپ بائیس سال سے یہی غلاستے کر رہے ہیں تو اگر ایک دن نہ کرتے تو کیا فرق پڑ جاتا اور دوسرا یہ ہے کہ میں قوم کو احساس کم تری سے نکالنا چاہتا ہوں اور یہ کرپٹ لوگ جو ان کا پیسے باہر ہیں یہ وہ اور مثل یہ ادھورا سچ اس لیے ہے کہ جو ہے خان صاحب کے اوپر اپنا فارم فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے اور وہ فارم فنڈنگ کا کیس اگر سال خان صاحب پکڑے جاتے ہیں تو یہ والی کہانی کہاں بکے گی کہ یہ چوڑ ڈاکو ملک سے پیسے لے گے سب سے بڑے چوڑ ڈاکو تو آپ ثابت ہوں گے علیمہ خان جو ہیں وہ سب سے بڑی چوڑ ڈاکو ثابت ہوں گی آپ کی جماعت کے بڑے لیڈر چوڑ ڈاکو ثابت ہوں گے یہ بڑی عجیب سی ادھوری سی بات کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کے غریب آدمی کی بھی اتنی عزت ہو جتنی امیر آدمی کی ہوتی ہے اور انگریز کتوں کی طرح سمجھتے تھے یہ اس طرح کی مثالیں جو 1947 میں ہمیں دیا کرتے تھے ابھی حالی کی بات ہے کہ ہزارہ میں لوگ لاشے رکھ کر غریب لوگ لاشے رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور خان صاحب جو ہے وہاں پر نہیں گئے اور وہ کہتے ہیں یہ لاشے مجھے بلیک ملک کر رہی ہیں یہ کہتے ہیں کہ جہاں انصاف ہو ہر آدمی کو انصاف ملے تو بھئی سانیہ ساہی والا آپ کے زمانے میں ہوا تھا کون سی تحقیقات ہوں گئے پھر ایک عجیب و غریب بات کر مثل کہتے ہیں میری کردار کشی ہو رہی ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بھائی سال سے آپ لوگوں کے موہ پر تھوک کر رہی تو خود اپنے آپ کو ساف سترا ثابت کرنا چاہ رہے اور آپ نے کس شخص کی پھر ڈیزل کے نعرے لگوا ہے پھر چوہا چور اچھا یہ کردار کشی نہیں ہے خان صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو وہ کردار کشی ہے تو اس طرح کی باتیں اور اے آر وائے بند کر دیا اے آر وائے میرا موقف پیش کرتا تھا سارے چینلز یہ میڈیا آپ کا یہ خان صاحب یہ اس حکومت کا نہیں ہے نائنہ میڈیا منیجمنٹ آتی ہے پونے دو گھنٹے کا جلسہ سب نے دکھایا ہے پونے دو گھنٹے کا بالکل لائیو کوریج کی بہترین کیمرے لگے ہوئے جب لگی ہوئی اور سب کچھ بہترین شارٹس دکھائے ہیں اب آپ کا موقف اور کیسے سنایا جائے ہر دیوار کے بار آپ کی تصویر پینٹ کر دی جائے اور اے آر وائے نے جو بات کی کہتے ہیں کہ اس پہ شہباز گل نے جو بات کی ہے اس کی وجہ سے وہ اے آر وائے کا موقف تو نہیں تھا نا اے آر وائے کا قصور کیا ہے ابھی یہ بات کھلے گی اور پتا چلے گا کہ اس جو بات شہباز گل نے کی ہے اس کے پیچھے پورا سرار شخصیت کون تھی اور ہو سکتا ہے جو آج ہمیں گلامی سے نکلنے کا درس دے رہا تھا جو آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بول رہا تھا وہی شخص اس شہباز گل کی کال کے پیچھے ہو اور شہباز شریف کو کہا جی یہ بھیکاری ہے اور جو ہے خاجہ حاصف کی یہ کلپ چکا آج بڑی ویڈیو کلپ چلائیں ہیں اچھا اب لاکھ نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے خان صاحب کے کلپس نکال کے دیتے رہے انہیں اس سے اثر نہیں پڑا ہوتا وہ اس بات سے قائل ہی نہیں ہوتے کہ نہیں نہیں وہ اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھا جب خان صاحب نے کہا تھا اب یہی ہے اب شہباز شریف کسی اور کانٹیکس میں بات کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کو بھیکاری نہیں بنانا چاہتے لیکن یہ معیشت جہاں پر عمران خان یہ نہیں دکھایا دکھایا صرف یہ کہ ہم بھیکاری بن گئے ہیں تو آدھا سچ بولتے ہیں اور مجھے یہ لگا کہ خان صاحب جو ہے ایک نکتہ جو نون لیگ نے انہیں دے دیا ہے اس کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو شہباز گل کے ڈرائیور کی بچی اس کی ویڈیو دکھائی اور اس سے کہا جی کہ یہ بڑا ظلم وہ واقعی ظلم تھا لیکن وہ ریکٹیف آئے ہو گیا آدھا سچ بولا کہ غلطی ہوئی وہ غلطی درست ہوگی خان صاحب غلطی پہ اٹکے ہوئے ہیں پھر میر جعفر میر صادق پھر کہا اور اب تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات خان صاحب اب نہیں کریں گے پھر دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کی ویڈیو دکھائی کہ نواز شریف اوباما کے سامنے پرچیوں سے پڑھ لیتے یہ وہی نواز شریف کی پریس کانفرنس تھی اوباما کے ساتھ جس کے بعد انہیں کہا گیا تھا بھائی صاحب اپنا گھر ٹھیک کریں اور ہماری جو غلطیاں بتائی گئی تھی وہ کبھی منظر عام پر نہیں آسکی لیکن وہ بڑی خطرناک بات تھی کوئی بھی پرائم نیسٹر ہو تو اس کی سچویشن یہی ہونی چاہیتی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں میں امریکہ کی غلامی قبول نہیں کروں گا امریکہ سے دوستی ضرور کروں گا اوہ بھائی ابھی یہ دیکھیں نا آدھا سچ کتنا خطرناک ہوتا ہے ابھی چھتیس گاڑیاں لینے کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے وزیر علیہ صاحب آپ کے دوست اور ریڈ کارپیٹ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی تھی پھر کس بے قراری سے خان صاحب نے سادش کر کے یا ادھر ادھر سے چیزیں ڈال کے یہ کیا کہ وہ امریکی صفیر سے ویڈیو کال کر لیں یہ حیثیت ہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ باقی سارے انگریزوں کے کتے بنے ہوئے ہیں اور خود ویک ویڈیو کال کے لیے پھر کہ میں بھیکاری نہیں بننا چاہتا اور ہمیں پتا ہے بائیڈن کو صرف ایک کال کرنے کے لیے جس میں یہ کہنا تھا کہ آپ صدر بن گئے ہیں آپ کو بہت مبارک ہو خان صاحب نے تمام تر سفارتی کوشش کر لی ہیں اور وہ کال نہیں ہوئی وہ کال نہیں ہوئی اس لیے کہ بائیڈن ایڈنسیشن ہماسی شاہ سے پرو ڈیموکرسی ہے تو وہ اس طرح کی اس طرح کی گورنمنٹ کے ساتھ بلکل نہیں رابطہ رکھتے اور خان صاحب نے آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے آئی ایم ایف کوئی پہلی دفعہ پاکستان کے پاس پاکستان اس کے پاس کیا خان صاحب خود بڑے شوق سے آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے اور جو ہے نا پھر اب جو اس سب کے یعنی غریب آدمی کو لگا دیا امریکہ کے پیچھے کہ امریکہ کی کلامی نہیں برداشت کریں گے اس پہ آج مصدق ملک کی پریس کانفرنس سنیے گا انہوں نے بتایا کہ جو خان صاحب نے امریکہ میں اپنی پرموشن پبلسٹی کے لیے جو لابنگ فارم ہائر کی ہے وہ ڈیویڈ فینٹن اس کا مالک ہے یا اس کا ہیڈ ہے اور وہ وہ شخص ہے جو پاکستان کے نیوکلر ایسیٹس کے بہت شخص خلاف ہے تو اس قدر گیوڑے گٹے جوڑ کے خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی اور عام آدمی جو ہے نا چونکہ میڈیا کورج میڈیا انہی کہی ہے میڈیا کورج اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے انہیں بہتی لا زوال اور لا فانی لیڈر بنا کر پیش کیا جائے لیکن ایک اب دیکھئے نا چودہ اگست کا دن ہے انہوں نے وہ ویڈیوز چلا دیں جو فوج کے خلاف ان کے خیال میں تھی نواز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی اور جو ہے خاجہ حاصف کی وہ درست طریقے سے نہیں چلائیں گی وہ عادی چلائیں گی لیکن فرض کیجئے کہ وہ درست بھی تھی تو کیا چودہ اگست کا موقع تھا یہ بات کرنے کے لیے پھر خان صاحب نے ایک بہت خطرناک بات کی اور اس پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں خان صاحب نے کہا کہ انیس سو اکھتر میں بھی یہ ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کو حق نہیں دیا گیا تھا تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا اور اب بھی سب سے بڑی جماعت کو حق نہیں دیا جا رہا اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو ملک کو تقسیم کیا جائے مزید تقسیم کی بات خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں وزیراعظم بنائیں ورنہ ملک مزید تقسیم ہو جائے گا آخیر میں جو انہوں نے بتایا کہ سازش جو کی جا رہی ہے وہ تین سازش یہ انہوں نے بتائی پہلی سازش انہوں نے بتائی کہ الیکشن کمیشن انہیں نہ احل کر دے گا یہ سازش نہیں ہے یہ حقیقت ہے آپ نے پیسے کھائے ہیں دوسری سازش انہوں نے یہ کی سبتمبر کے مہینے میں نواز شریف واپس آ جائے گا اور اس کو بھی سیاست میں اہل کر دیا جائے گا پھر وہ نے نواز شریف کے بارے میں غلط بات کی کہ تمہاراں نواز شریف میں دیکھتا ہوں تمہارا کیسے استقبال کرتے ہیں تو یہ جو ملک توڑنے کی باتیں خطر کی مثالیں اور تھب سے بڑی جماعت یہ انتہائی خطرناک بیانیاں ہیں چودہ اغس کے دن اور کون سی حقیقی آزادی خان صاحب دلوانا چاہ رہے ہیں ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں یہ بہت خوفناک باتیں ہیں اور اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے یہ ایک فتنہ ہے اس کو روکنا پڑے گا لیکن ایک بات ہے ان کے جلسے کی مینجمنٹ بہت اچھی تھی اور ان کو اپنا نیریٹیب پھیلانا آتا ہے سوشل میڈیا بھی اس میں بہت ہیلپ فل ہے اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سوشل میڈیا کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے آپ کے بندے آپ آ کے سوشل میڈیا پہ وہ امہ حریم والا ڈاکٹر ذلکرنیان آ کے مافیاں مانگ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی اور میرے سے یہ ٹرینڈ چلوایا گیا میری والدہ نے منع کیا تو یہ بہت خطرناک سیچوشن ہے چودہ اگس کے دن یہ تقریر نہیں ہونی چاہیے ہمیں ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے چودہ اگس کو جشن منانا چاہیے نفرت نہیں پھیلانی چاہیے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ